موسیقی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایجوکیسن کلاس میں جس کا نام ہے ٹیکنیکل فادر اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک چوہان تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کیا ڈسکس کرنا ہے اور جو آج کا لیکچر ہے وہ آپ کے لئے بہت جیدے ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اور جو لارچ لیکچر جتنے بھی آ چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلیلسٹ میں جا کر ٹیکنیکل فادر کی جو پلیلسٹ ہے آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہو کیونکہ اگر آپ وہاں سے دیکھ کر سب کچھ آوگے تو آپ کا جو یہاں تک آتے آتے آپ کا جو بیس ہوگا وہ اتنا اسٹرونگ ہو جائے گا کہ آپ چیزوں کو آسانی سے کوریلیٹ کر پاؤگے اور چیزوں کو سمجھ پاؤگے آسانی سے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا ہمیں ڈسکس کرنا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے کیونکہ جیسے ہی جیسے بچے پوچھ لیتے ہیں تو ہمیں بیچ میں اس کو آنسر دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہی آج ہم جو ٹوپک لے کر آئے ہیں وہ ایم ایف آئی کا ٹوپک ہم آج ہم لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کی ایم ایف آئی کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہم اسے یوز کرتے ہیں اور اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے تو کچھ انفرمیشن کے یہ ہمارا وارسپ نمبر ہے آپ کسی بھی کاری اور کچھ جانکاری کے لیے آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور پی ڈی ایف کی جو بوکنگ ہے وہ بچے کافی سارے کرا رہے ہیں تو وہ بھی آپ پی ڈی ایف جو نوٹس جو بھی ویڈیو آتی ہے اس کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ پی ڈی ایف پر آپ کو نوٹس کے مادیم سے دیے جاتے ہیں تو آپ اسے بھی لے سکتے ہو تاکہ پی ڈی ایف نوٹس اگر آپ کے پاس ہوتے ہیں تو تم چیزوں کو آسانی سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہو اس لیے آپ کو پاس نوٹس ہونا جروری ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کے لیے آپ کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ کیا ہے آج موٹیویشن کوٹ کوئی نہیں ہے آپ کے لیے اور سب سے بڑا موٹیویشن آپ کے لیے یہ ہے آپ اس کا نام بتا سکتے ہو ان کا نام بتا سکتے ہو اور ان کے گیم کا نام بتا سکتے ہو تو آپ کو کمنٹ بوکس میں ان کا نام بتانا ہے ان کے گیم کا نام بتانا ہے کہ یہ کون ہے اور کون سا گیم میں یہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہیں ہمارے دیس کے ایک بیٹی ہیں جیسے کلپنا چاولہ کا نام آپ نے سنا ہوگا ایسے یہ بھی ہیں ان کا نام آپ کو بتانا ہے تو یہ دیس کے لیے دوڑی دوسری طرف آپ نے سنا ہوگا ابھی نیوز میں کچھ چل رہا تھا کہ ایک جو ایم ایلے ہیں ان کی جو لڑکی ہے انہوں نے بھاگ کر سادی کر لی تو ایک لڑکی جو دیش کے لیے دوڑی ان کا نیوز میں کوئی جیدہ دیر تک یا جیدہ سمیہ تک کوئی نام نہیں ہے لیکن جو دیش جس نے بھاگ کر سادی نیوز والوں نے اسے ایک ہیڈ لائن بنا دیا بریکنگ نیوز بنا دیا تو آج یہ چیزیں صحیح نہیں لگتی میڈیا کے مادیم سے کیونکہ جو اپنے دیش کا نام روشن کر رہا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں ایک سیلیبریٹی بنا دینا چاہیے اور نیوز میں وہ چھائے رہنے چاہیے تاکہ موٹیویشن لوگوں کو مل سکے کہ وہ کیسے ورک کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں چلانا چاہیے کہ کس نے بھاگ کے سادی کر لی کس نے وہ کر لی اچھی چیز ہے کہ ہمیں جو ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ اچھی اور بری دونوں خبریں دیں لیکن ڈیسائیڈ اسے جو کرے گی وہ جنتا کرے گی لیکن آج آپ نے میڈیا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے موڈیفائیڈ آپ بول دیئے ہیں موڈن بول دیجئے وہ خود ہی نیوز سناتا ہے اور خود ہی پھینسلے دیتا تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو جو بھی ہے ہم اس کے بعد میں ٹپنی نہیں کرنا چاہیں گے لیکن جیسا ہمارے جو فیڈم فائٹر تھے انہوں نے دیش کو آجادی دلائی انہوں نے جیسا میڈیا سوچا تھا آج ویسا میڈیا نہیں رہ رہا ہے تو کوسس کریں کہ جو ٹی وی وغیرہ میں جو بھی نیوز وغیرہ آتی ہے آپ اس سے بچیں اور کوسس کریں کہ آپ یوٹیوب یا اس سے آپ اپنے مطلب کی جو آپ کو چاہیے آپ وہ دیکھ سکتے ہو ٹی وی سے زیادہ اچھی نیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی جو آپ چاہتے ہو کیونکہ ٹی وی والے جو ہوتے ہیں وہ آپ کا mind جو ہے اپنی طریقے سے کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو اپنے مطلب کی نیوز دیکھتی ہے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو یہ مفعی جو کیلکولیٹ کرنے والی یہ مسین ہے میں آپ کو اسے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ویٹ ہے ویٹ رکھا ہوا ہے اور آپ یہ بیرل دیکھ سکتے ہو بیرل کا جو پیسٹن لگا ہوا ہے اور ملٹن جو مٹیریل اس کے اندر بھرا ہوا ہے اور ہیٹر لگے ہوئے ہیں تھرمو کپل لگا ہوا ہے یہ آپ تھرمو کپل دیکھ سکتے ہو ان کا میں ورک ابھی بتاؤں گا آپ کو 190 یہ سو کر رہا ہے کہ 190 دگری سو سینٹی گریٹ ہے وہ ٹیمپریچر چل رہا ہے بیرل کا اور یہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ ڈائی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈائی لگی ہوئی ہے تو اسے ہم ابھی دیکھیں گے ساری چیزوں کو سمجھنے والے ہیں تو یہ ایکسٹیوڈر ہے جو ایک یہاں سے مٹیریل کی فارم میں نکل رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایم ایف آئی ایم ایف آئی کا جو ایس ٹی ایم ڈی ہوتا ہے وہ آپ یاد رکھ سکتے ہو کئی بار انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے تو بارے سو اڈتیس ہوتا ہے اسے آپ یاد رکھ سکتے ہو اور ایس ٹی ایم ڈی کی جو فول فارم ہوتی ہے وہ نیچے آپ کمنٹ بوکس میں لکھ کر بتا سکتے ہو کہ ایس ٹی ایم ڈی کی جو فول فارم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور آئی ایس ٹی ایس ٹو کی فول فارم کیا ہوتی ہے گیاری سو تینتیس ہے اور ایم ایف آئی کا فول فارم جو ہوتی ہے وہ میلٹ فلو انڈیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان تینوں کو یاد اب جرور رکھ سکتے ہو تو اب دیکھتے ہیں کہ MFI ہوتی کیا ہے MFI کی ہم تھوڑی سی definition پڑھ لیتے ہیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے ویبین انو بھاگوں کے thermoplastic بھاگ کو الگ الگ در درسانے کی ایک مہتپون ویدی ہے جو MFI ہے وہ جو thermoplastic material ہوتے ہیں ان کے جو مولیکیول ہوتے ہیں یا ان کے جو بھاگ ہوتے ہیں انہیں درسانے کی یہ ہے کیا ہے انہیں الگ الگ درسانے کی ایک ویدی ہے جس پلاسٹک کا انو بھار یا مولیکلر ویٹ جیسے آپ بولتے ہیں اس کا زیادہ ہوگا تو اس کے جو انو ہوں گے اس کی جو فلو ریٹ ہوگا وہ بہت زیادہ کیا ہوگا کم ہوگا یعنی کہ وہ آپس میں کیا کریں گے پرتی رود کریں گے یا دوسرے سبدوں میں مگر ہم سواجھنا چاہیں تو پلاسٹک پدارت کے بہنے کی چھمتہ اس کے انو بھار کے یا مولیکلر ویٹ کے ویوت کرمانو پاتی یا انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے جو انو بھار انو بھار کا مطلب ہوتا ہے مولیکلر ویٹ اگر کسی بھی پلاسٹک مٹیرئیل کا مولیکلر ویٹ جادہ ہوگا تو اس کے فلو کرنے کی جو چھمتہ ہوگی وہ کم ہو جائے گی یعنی کہ انورسلی پرپورشنل انورسلی پرپورشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے ہندی میں میں اسے بولتے ہیں ویوت کرمانو پاتی ایک سمانو پاتی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ویوت کرمانو پاتی تو اگر کسی بھی material کا weight اگر زیادہ ہوگا molecular weight زیادہ ہوگا تو اس کا flow rate کم ہو جائے گا اگر flow rate بڑھے گا تو اس کا molecular weight کم ہوگا یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا formula بھی ہوتا ہے کوئی بھی چیز کرمانوپاتی میں جب ہوتی ہے تو وہ one upon میں لکھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر flow rate بڑھے گا تو یہ گھٹے گا یہ بڑھے گا تو یہ گھٹے گا یہ ایسے اس میں ہوتا ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں melt flow plastic پلاسٹک مٹیریل کی ویچ ہمتا ہے جو نشچت تاب نشچت داب یا پریسر کی بات کرتے ہیں کہ اندر ایک نشچت آکار کی ڈائی سے دس منٹ کے اندر پروابیت ہوتی ہے اب آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھنے آنے والی ہے جب آپ دوسری definition دیکھو گے تو دوسری definition میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی پلاسٹک مٹیریل نشچت تاب یعنی کہ جو تاب ہوگا temperature ہوگا وہ کتنا آپ کو کر دینا ہے وہ بالکل نشچت کر دینا ہے نہ وہ گھٹانا ہے نہ وہ بڑھانا ہے اس کے بعد میں نشچت داب جو داب ہے جو پریسر یا ویٹ آپ نے اس کے اوپر پیشٹن کے اوپر رکھا ہوا ہے اسے بھی کیا کر دینا ہے آپ کو بالکل نشچت کر دینا ہے اسے گھٹانا یا بڑھانا نہیں ہے اور نشچت سمجھ اور سمجھ کتنا دے دیا دس منٹ میں تو نشچت سمجھ میں جتنے گرام material فلو کرتا ہے وہ اس thermoplastik material کی MFI ہوتی ہے یا اسے mat flow index کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی thermoplastik material نشچت تاب نشچت داب اور نشچت سمجھ یعنی کہ دس منٹ میں جتنے گرام فلو کرتا ہے وہ ہے اس کی MFI ہو جاتی ہے ٹھیک اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ work کیسے کرتا ہے اب یہاں پر دیکھئے ایک یہاں پر ہم کیا لیتے ہیں ایک بیرل ہوتا ہے ایک مسین لگی ہوتی ہے آپ ادھر دیکھ سکتے ہو ڈائیگرام میں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک بیرل ہوتا ہے بیرل کے اندر ہم plastic material کو بھر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے اندر ایک piston لگا ہوتا ہے اور نیچے ڈائی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور تو اوپر جو ہے piston کے اوپر ہم ماس رکھ دیتے ہیں ماس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک weight رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ weight الگ الگ material کے لئے الگ الگ ہو سکتا ہے تو جب یہ weight ہوگا تو یہ piston پر pressure ڈالے گا تو ہم نے جو یہ weight رکھنا ہے تو یہ equal رکھنا ہے نہ گھٹانا ہے اور نہ بڑھانا ہے کیونکہ ہم نے جو بات کی ہے وہ کیا کری ہے کہ اس نشچت داب رکھنا ہے تو اسے گھٹانا نہیں ہے اور بڑھانا نہیں ہے اور جو تاپمان رکھنا ہے ٹھیک ہے جو temperature رکھنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر temperature کتنا رکھا ہوا ہے 190 اور تو یہ کتنا رکھنا ہے آپ کو 190 ہی رکھنا ہے اس کا ہمیں پتہ کیسے لگے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ایک thermo couple لگا ہوا ہے یہ barrel کے temperature کو sense کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ temperature ہے وہ 190 degree چل رہا ہے اور یہ heater سے ہم اس barrel کو کیا کرتے ہیں اس barrel کو ہم گرم کرتے ہیں اور گرم ہونے سے barrel جو material کو گرم کرتا ہے یہ die آپ دیکھ سکتے ہو تو ہوتا کیا ہے جیسے ہی ہم یہ stove watch لگی ہوئی ہے جو کہ ہمیں time کتنا رکھنا ہے wait کرو گے ٹھیک تو ہوتا کیا ہے جیسے ہی ہم یہاں پر کیا رکھیں گے یہاں پر دیکھو 2.16 kg کا ہم نے کیا رکھ دیا wait رکھ دیا یعنی کہ داب لگا دیا جیسے ہی ہم stop watch start کریں گے تو یہاں سے die کے مادی ہم سے نیچے سے ایک extruder جو ہے نکلنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی ہماری ایک منٹ ہوگی تو ہم یہاں سے اسے ایک extruder کو کٹ لیں گے ایک منٹ کے اندر اور اسے waiting machine پر رکھ دیں گے ٹھیک جیسے ہی ہماری دوسری منٹ ہوگی پھر سے material نکلے گا پھر ہم دوسرا piece کٹ لیں گے sample کٹ لیں گے پھر کہاں پر رکھ دیں گے اسے waiting machine پر رکھ دیں گے تو دو منٹ میں ہم نے دو sample کاٹ لیے تین منٹ ہوگی تو ہم تیسرا sample کاٹیں گے اور پھر اسے machine پر رکھ دیں گے تو آپ جانتے ہو کہ تو دس منٹ میں جب ہم ایک منٹ میں ایک sample کاٹ رہے ہیں تو دس منٹ میں ہم کتنے sample کاٹیں گے دس sample کاٹیں گے تو time ہمارا کتنا ہوگیا دس منٹ تو اب اس دس کے دس sample کو ہم machine پر لے جا کر اس کا weight کر لیں گے تو جتنے گرام material کا weight ہو جائے گا وہی اس کی کیا ہو جائے گی mfi ہو جائے گی یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دس منٹ میں جتنے گرام material flow کرتا ہے وہی اس کی کیا ہو جائے گی thermoplastic material کی mfi ہو جائے گی i hope کہ یہ چیز آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اب میں اس کا effect تھوڑا تھا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نشطی تھی چیز ہم نے کیوں رکھی اب ایک چیز سمجھو مان لو کہ ہم نے جو extruder تھے جو sample تھے وہ کاٹے تھے وہ دس گرام دس منٹ میں ہم کاٹ چکے تو mfi کتنی ہوگی دس ہوگی ٹھیک ہے دس گرام پر 10 منٹ میں تو اگر ہم یہ weight بڑھا دیں اس میں changes کر دیں تو weight بڑھے گا تو piston کیا کرے گا نیچے pressure بہت زیادہ لگائے گا تو جو material ہمارا 10 gram flow کر رہا تھا وہ 10 gram flow نہیں کرے گا وہ 10 سے زیادہ کرے گا تو جیسے ہی ہم نے weight بڑھایا تو mfi بڑھ گئی اگر ہم نے temperature بڑھا دیا ٹھیک ہے تو جیسے temperature بڑھے گا تو جو material ہے وہ dilute ہو جائے گا liquid form میں convert ہو جائے گا اس کی flow rate ہے وہ بڑھ جائے گا اور جیسے flow rate بڑھے گا تو 10 منٹ میں 10 gram نکل constant رکھنا ہوتا ہے تو دو چیز ہماری constant ہو گئی اور آپ پتہ بھی لگ گیا کہ constant ہم کیوں رکھتے ہیں تیسری چیز جو constant ہوتی ہے وہ 10 منٹ ہوتی ہے اگر آپ 10 منٹ میں 10 sample کٹے اگر آپ اس time کو reduce کر دو گے increase کر دو گے اگر آپ increase ہوگے تو یہ 9 gram ہو جائے گا تو ہم دیکھ سکتے ہو کہ اگر temperature بڑھا رہے ہیں time بڑھا رہے ہیں تو ہمارے flow property یا material rate وہ کم یا زیادہ ہو جا رہا ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں material کا pressure temperature time رکھتے ہیں تاکہ ہمارے flow property وہ material کی اچھی طریقے سے ہمیں پتا چل سکے ٹھیک ہے تو کمپنیا کیا ہوتی ہیں جیسے سیمپل ہے وہ کرمانے کے لئے بھیجتی ہے ٹیسٹ کرانے کے لئے بھیجتی ہے material کے لئے تو وہاں پر یہ ساری چیزے ایک equal constant پر رکھ کی flow property check کی جاتی ہے اور جیسے ہی injection molding کی ہم بات کرتے ہیں اور کوئی بھی material کس machine میں چلے گا تو یہ ہماری MFI تیہ کرتی ہے کس material کو کون سی machine میں چلانا ہے یعنی MFI سے material grade تیہ ہوتا ہے یہ material extrusion grade کا ہے یا فلم plant کا ہے یا injection molding machine میں چلنے والا ہے اس کا مطلب کیا ہوا MFI ہماری grade کیسے تیہ کر زیادہ dilute رہا ہوگا تو اس کی flow property تیج رہی ہوگی کیونکہ اس کی viscosity کی کم ہوگئی اور injection molding machine میں ہمیں MFI بہت جیدی کی ضرورت پڑتی ہے اور material کیا ہونا چاہی ہمارا dilute ہونا چاہی تاکہ material کو mold کے اندر inject کرنے میں ہماری machine کو جیدی پریسر کی ضرورت نہ پڑے اور کم سمی میں ہم part بنا سکیں تو ہم جب injection molding کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیدی MFI material use کرتے ہیں لیکن اگر جیدی MFI مفی material جب extrusion blow molding کی بات کرتے ہیں تو کیوں کیونکہ اس میں پیریجن بنتا ہے اور مفی بہت زیادہ رہی ہوگی تو پانی کی ترے نیچے بہ جائے گا پیریجن تھوڑی بن پائے گا تو اس لیے ہم مارا جو material ہے وہ نیچے گر جائے گا تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مفی ہوتی ہے مفی ہی یہ تیہ کرتی ہے کہ کون سا material کون مصین میں چلنے والا ہے یعنی کہ آپ یہ کہ سکتے ہو کہیں بھی interview میں جو MFI ہوتی ہے وہ material کا grade تیہ کرتی ہے کون سے grade کا material ہے آج کے بعد میں آپ کوئی بھی confusion نہیں رہی ہوگی اور کچھ اور fact ہے میں آپ لوگوں کو اور بھی بتا دیتا ہوں ASTMD میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کی full form آپ کو بتا دیا next دیکھتے ہیں اس کی unit ہوتی ہے گram پر 10 minute یعنی کتنے gram material 10 minute میں flow کرے گا یہ unit ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ die ہو گئی آج کے لیے ہم اتنا لیکچر کو یہ روکتے ہیں تو ملتے ہیں next لیکچر میں جب تک کے لیے جو ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اسے ایک بار ریوائز کر کے آپ جرور دیکھیں کیونکہ آج میں لیا ہے بہت جیاد important ہے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ سکتے ہو اور ایک چیز اور چھوٹ گئی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر ہم مٹیریل کو کیا کرتے ہیں پلاسٹک مٹیریل کو دو بھاگو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک تھرمو پلاسٹک ہوتا ہے ایک تھرمو سیٹ پلاسٹک ہوتا ہے آپ بولوگے کہ سر آپ نے تو اس کا بھی آپ کو پتا ہو چاہیے تو یہ جو MFI ہوتی ہے یہ مٹیریل کی فلو پروپرٹی چیک کرنے ہی ہوتی ہے لیکن تھرمو پلاسٹک کی جو مٹیریل کی فلو پروپرٹی ہوتی ہے وہ کب فلو ٹیسٹ سے کی جاتی ہے اس کے لیے میں نیکس لیکچر لیکھ لیکچر تو ویڈیو کو لائک جرور کریں میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے لائک کرنے سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جتنے لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو کو اتنے لائک نہیں کرتے ہیں آپ dislike بھی کر سکتے ہو لیکن